اسلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والا اہلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد ناظرین میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام تجارت کے اسلامی اصول میں جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ سوا یہ کہ تم آپسی باہمی رضا مندی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرو لازم اور ضروری ہے ایک ایمان والے کے لیے کہ وہ تجارت کے اسلامی اصولوں کو جانے اور وہی جاننے کی ہماری کوشش اس پروگرام میں ہے تاکہ ہم صحیح بات جان کر اس مطابق صحیح اور حلال روزی کما سکیں اور وہ روزی خود بھی خواہیں اور دوسروں کو بھی بتائیں اسی بات کے تحت ہم نے کئی ساری باتیں اب تک دیکھی ہیں آئیے اس سلسلے کو آج کے اس پروگرام میں پھر آگے اور بڑھائیں جزاکلہ خیر یہ ساری چیزیں فسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اسلامیک چیمبر آف کومیس اس طرح کا ہونا چاہیے جو ایسے کئی سارے جو بزنسمن ہیں جو بزنس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارے کئی سارے پروفیشنلز کی کیا شکایت ہے کہتے ہیں کہ بینکس میں ہی جواب مل رہا ہے یہی فلا چیز مل رہی ہے فلا اسلامی کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے مجھے ڈاڑی نکالنے بوس کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے نماز پڑھنے جانے نہیں دوں گا اب یہ کئی سارے پروبلمز ہیں اس کا سلیوشن یہی ہے کہ ہم لوگ بزنس میں آگے بڑھیں اور حلال لائنز پر ہی کام ہو کوئی کہہ رہا ہے کہ بینکس کا جواب مل رہا ہے نہیں کروں گے آپ حلال لائنز میں کرو ہمارے پاس مسلمز کے پاس الحمدللہ اللہ تعالی نے فنڈ سے نوازے ہوئے لوگ بھی ہے ایسے بیت المال قائم ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے ایسے بزنسمن کو فینینس کیا جا سکتا ہے ایسے کئی سارے لوگ ہیں جنہیں ایسی بزنس اپورچنٹیز چاہیے جہاں وہ انویسٹ کر سکے لیکن ان کے پیسوں کی بھی سیکیورٹی ہو جو سیکیورٹی کا خیال رکھنے والے ایسے انسٹیٹیوشنز ہو جو ایسی سب چیز بالکل برابر سے کریں گے اس کی داکیمنٹیشن کریں گے اس کے اندر سیکیورٹی کا خیال رکھیں گے اس کے اندر گارنٹر لیں گے سارے میجرز کو اڈاپٹ کریں گے اس چیز کے اندر ایک فینینشل آڈٹ کنڈک کر سکتے ہیں ایسی کوئی سسٹم تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزوں کی ضرورت ہے یہ تاکہ ہمارے حلال بزنسز انکریز ہوں اور ہمارے مسلمز کے پاس ایسے حلال ایمپلائمنٹ اپورچنٹیز بڑھیں تاکہ وہ اسلامی اصول اور قائدوں کے تحت رہ کر حلال روزی کما سکیں تو یہ چیز کی ضرورت ہے اب یہ بتائیے کہ کیا یہ ایڈیشنل کنڈیشن لگا سکتے ہیں کہ دیکھو تم بزنس کروں گے تو یہ یہ بزنس ہے نا اس ٹائپ کا اس میں رسکی ہوتا ہے وہ بزنس تم نہیں کرنا کیونکہ مثال کے طور پر لاؤس ہوگا تو کس کے پیسے جائیں گے انویسٹر کے پیسے جائیں گے تو کیا ایسی کنڈیشنز وہ لگا سکتے ہیں ہیکچول بات یہ ہے کہ کنڈیشنز کے اندر بھی رول ہے ساری کنڈیشنز جائز ہیں سوائے جو دو ٹائپ کی کنڈیشنز ہم نے دیکھی اور حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ کی حدیث ملتی ہمیں دارکتنی میں اور یہ حدیث کی تحقیق اروال غلیل میں حدیث ہی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جب اپنے پیسے دیتے تھے ایسے مدارب پرسن کو جو مداربہ کریں گے تو کنڈیشن لگاتے تھے کہ دیکھو تم جب میرے یہ ٹریڈ گوڈز لے کر جاؤں گے ٹریڈنگ کروں گے تو فلٹ پرون ایریاز میں نہیں جاؤں گے کیونکہ لاؤس ہوگا تو ان کے پیسے جائیں گے نا تم یہ فلان چیز نہیں کروں گے تم یہ فلان چیز نہیں کروں گے ایسی کنڈیشن لگاتے تھے ایسے بھی جنرل قائدے کے تحت کنڈیشن لگانا جائز ہے جائز کنڈیشن تو کنڈیشن وہ لگا سکتے ہیں تاکہ بزنس زیادہ سیفلی یہ کنڈک کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو اور انویسٹرز کا بھی بھلا ہو ایسی کنڈیشن لگا سکتے ہیں تاکہ بزنس کو فسلیٹیٹ کریں تو یہ ہے مداربہ کے تعلق سے ڈیٹیلز سوال پوچھ رہا ہوں کیا ایسی کنڈیشن انویسٹر لگا سکتا ہے کہ دیکھو جو بھی نفع ہوگا اس کا 40% میرا لیکن 40% کے اوپر تم 10,000 دوں گے 40% پلس 10,000 یہ گیارنٹی کون دے گا 10,000 کا پروفٹ بچے گا اگر لوس ہوا تو تو بھی ان کو پلس 10,000 ملے گا یہ قائدہ کہاں سے آئے گا تو پلس 10,000 دوں گے یہ چیز جائز ہے نا جائز ہے یہ چیز نا جائز کا فتوہ ہے اب سیکنڈ چیز کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا انویسٹمنٹ 1,000,000 ہے اس کا 10% یعنی 10,000 پروفٹ تم دوں گے دوں گے اتنا نہیں دے سکتے ہیں ہاں اتنا نہیں دے سکتے ہیں انویسٹمنٹ کا پروفٹ کا پروفٹ کا پروفٹ دے سکتے ہیں اگلی بات یہ بتائیے کہ اگر مان لیجیے 10 انویسٹرز کو انہوں نے لیا اور 10 انویسٹرز ایک ایک لاک انویسٹ کریں گے تو وہ 10 کے 10 کا شہر ایکول ہونا چاہیے یا انیکول بھی ہو سکتا ہے اس بارے میں اس کالرز میں اختلاف ہے امام شافیر امام مالک اس ویو کے ہے کہ ایکول ہی ہونا چاہیے امام احمد بن ہمبر امام ابوہنی فائز ویو کے ہے کہ انیکول بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ سٹرونگر بات یہ ہے کہ ایکول کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کو بلکل سٹارٹنگ میں لیا بلکل سٹارٹنگ میں انہیں جب انویسٹمنٹ کی بہت سر ضرورت تھی وہ ٹائم پہ انہوں نے ان پر کانفیڈنس رکھ کر ان کے ساتھ میں انویسٹ کیا اب یہاں انہیں انہوں نے دیا ہے 15% لیکن بعد میں آنے والا جو ایک لاکھ ہی انویسٹ کر رہا ہے لیکن وہ بزنس چلنے کے بعد انویسٹ کر رہا ہے اس کو دیں گے 10% تو یہ سچویشن کے اوپر بیسٹ ڈیسیشن وہ ہر ایک نیگوشیشن تب کا تب ہوگا ایسا کوئی کانون نہیں ہے کہ ایکول امانٹ انویسٹ کرنے والوں کو ایکول ہی پروفٹ ملے گا تو یہ ہم نے مداربہ کے تعلق سے ڈیٹیلز دیکھ لی اب ہم دیکھنے والے ہیں مشارقہ پھر میں آپ لوگوں کو سوال پچھنے کا مقا دوں گا مشارقہ پارٹنرشپ کو کہتے ہیں اور پارٹنرشپ کے اندر بنیادی قائدہ یہ ہے کہ سارے فارمز پارٹنرشپ کے یہ حلال ہے مثال کے طور پر مان لیجئے ایک شخص لا رہا ہے ایک لاکھ کیپٹل دوسرا لا رہا ہے پچاس ہزار کیپٹل اور دونوں مل کر محنت کریں گے جائز ہے پرسنٹیج پروفٹ کا کیا ہوگا وہ لوگ بسائٹ کریں گے کیونکہ ہو سکتا ہے جو پچاس ہزار کیپٹل لا رہا ہے لیکن وہ زیادہ پہنچ کا آدمی ہے ایک لا رہا ہے اپنا نام دوسرا کرے گا پوری محنت کبھی کبھی کسی کا نام ہی اتنا ہوتا ہے کہ بزنس اس کے نام سے چل جاتا ہے ہوتا ہے تو کیا ہے وہ اتنا جو نام لارہا ہے یہ بھی ایکسپٹیبل فارم ہے ایک کرنے والا ہے محنت اور کیپٹل بھی لگا رہا ہے دوسرا صرف کیپٹل لگا رہا ہے محنت نہیں کر رہا ہے ایک نے محنت بھی کی کیپٹل بھی لگایا تو یہ بہت سارے پرمیٹیشنز اور کامبینیشنز پسیبل ہے قائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایک وارننگ ہے سرہ 38 آیت نمبر 24 میں آتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَائِ بہت سارے پارٹنرز ہیں بہت سارے ایسے خلطائی پارٹنرز ہیں لَيَبْغِي بَادُهُمْ عَلَى بَعْز جو باز باز کے اوپر تجاوز کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں احد سے آگے بڑھتے ہیں ٹرانسگریس کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِلَّا لَذِينَ آمَنُوا سِوَائِ ایمان والوں کے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک کام کرتے ہیں یہ الفاظ ہے دعوت الاسلام کے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والے اور نیک کام کرنے والے اس میں امانت میں خیانت نہیں کرتے صحیح بخاری کی حدیث ہے منافق کے بارے میں کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں اور ایک حدیث میں آتا ہے تین نشانیاں ہیں دوسری حدیثوں میں اور نشانیاں بھی ملتی ہیں اس حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی نشانی یہ ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بلتا ہے وَإِذَا تُمِنَا خَانَا جبکہ اس پر بھروسہ کرتا ہے تو بھروسے کو توڑ دیتا ہے وَإِذَا وَعَدَى أَخْلَفَا وَعَدَىٰ کرتا ہے تو وَعَدَىٰ کو توڑ دیتا ہے وَعَدَىٰ خِلافِی کرتا ہے یہ منافق کی نشانی ہے یہ ایمان والے کی نشانی نہیں اور آخری نشانی یہ کہ اس حدیث میں منشنڈ ہے کہ جب وہ غصے میں آ جاتا ہے تو بد کلام ہی کرتا ہے بری طریقے سے بات کرتا ہے یہ منافق کی نشانی ہے تو ایمان والے امانت میں پکے ہونے چاہیے کیونکہ پیمنٹ تو کرنا ہی ہے نا یہاں پہ نہیں کروں گے تو وہاں کرنا پڑے گا وہاں کرنا تو اور بھاری پڑے گا تو پارٹنر بنے ہو تو برابر سے ہی پارٹنرشپ سنبھال ہو جو چیز ہے امانت داری کے ساتھ ویسے کے ویسی ہونی چاہیے اور ویسے کے ویسے کرنی چاہیے اب انویسٹر کو یہ ڈر ہے کہ یہ برابر سے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں ڈیٹیلز کے نہیں بتا رہے ہیں تو وہ اپنے اونٹ کو باننے کی کوشش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرو لیکن اونٹ کو باندو اب کیسے باندتے ہو باندو ہر جگہ اور زمانے اور دور اور ٹکنالوجی کے حساب سے اونٹ کو باننے کا طریقہ الگ الگ ہوگا مطلب ہم یہاں اونٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں قبلے اونٹ کی ٹریڈنگ ہم نہیں کرنے والے ہیں ہم تو فلاں بزنس کریں گے کپڑے کا اونٹ کہاں سے بیچ میں آگیا اونٹ کو میں باندو میں تو کپڑے کا بزنس کرنے چلا تھا تو یہاں بات یہ ہے کہ کپڑے کے بزنس میں بھی اونٹ کو باننا ہوگا مطلب کیسے ان کے اوپر چیک رکھا جائے اس کے سسٹم ہوتے ہیں تو بھروسہ ایک بات ہے لیکن ساتھ میں اونٹ کو باندو بھی کیونکہ پاور کرپس ایپسلوٹ پاور کرپس ایپسلوٹلی لیکن احتیاط برتنا ہے افکاس تقویہ سب سے بڑی چیز ہے تو آپ جیسے اکاؤنٹنگ سسٹمز ہیں سٹاک انونٹری سسٹمز ہیں کئی سارے سسٹمز ہیں جس کے ذریعے آج بزنس کو مانیٹر کرنا بہت آسان ہو چکا ہے کیسے ہو سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اگر ایک پیس ان کی دکان میں بکھے گا تو ان کے پاس موبائل میں ریپورٹ آئے گی ایسے پوسیبلٹیز ہیں اور سب ٹکنالوجیز کو کیوں نہ ہم یوز کریں تاکہ ہمارے حلال بزنسز کو انکریز کرنے کا کچھ ایک سسٹم جو ہمیں مل رہا ہے وہ سسٹم کو سپورٹ کیا جائے اور افکرس یہ انڈیویجول اور انسٹیویشنل دونوں طور پر ہو سکتا ہے انفرادی طور پر بھی یہ جاکے ان سے بات کر کے کر سکتے ہیں انسٹیویشنل طور پر بھی کوئی انسٹیویشن بیچ میں ہو سکتا ہے جو اس چیز کو مانیج کریں تاکہ یہ کام اچھی طرح سے ہو اور مسلم بزنسز انکریز ہوں تاکہ ہمارے جو لوگ بزنسز سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے انویسٹر بھی مل جائے ان کو مانیٹر بھی کیا جائے اور ان کو پروگرس کرنے کے ان کی ٹریننگ بھی ہو اور تاکہ بزنس کمیونٹی بزنسز میں آگے بڑھے اور تاکہ جس کے اندر خود کی ٹرمز پر کام کریں گے کسی اور کے انڈر ہوں گے تو ہمیشہ محتاج رہیں گے لیکن جب خود کی ٹرمز پر ہوں گے تو اور زیادہ اچھی طرح سے ایک انسان کام کر سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرویسز میں کوئی پرابلم ہے سرویسز بھی آدمی کر سکتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے لیکن سرویسز میں اپنے اسلامی اصولوں کو توڑ کر یا جھک کر اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے سرویسز بھی کوئی کرے گا تو اپنے ٹرمز پر کرے گا ایسا نہیں کہ ان کے ٹرمز پر کرے قرآن و حدیث کے ٹرمز پر کرے گا ہم نے مداربہ اور مشارکہ دونوں کور کر لیا اب یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھیں شراکت ساتھ میں جائز ہے یا نا جائز ہے یہ سبجیک ڈسکس ہوا ہے سکولرز کے فتوے اس بارے میں موجود ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پرچیز تو کیا نون مسلم سے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جب قرآن کا جنرل عموم ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے تو جنرل چیز کے تحت وہ چیز کو منع کرنے کی جب تک کوئی دلیل نہیں ملتی تب تک وہ چیز کو ہم حرام یا غلط بول نہیں سکتے تو اگر مان لیجئے کہ کوئی شخص پارٹنر اس کے نون مسلمز ہے یا ان کے ساتھ مل کر بھی وہ بزنس کرتا ہے اس میں بھی کوئی حرج یا کوئی غلط بات کہنے کی دلیل نہیں ملتی لیکن سکولرز نے احتیاط برتنے کہا ہے کہ آدمی اپنے اونٹ کو باندھے اپنا احتیاط برتے اور کوشش کرے کہ کیونکہ شریعت کے اصول ہوتے ہیں بزنس میں ٹریڈنگ میں شریعت کے اصول ہوتے ہیں ہمارا ریلیجن صرف مسجد تک نہیں ہوتا ہے ہمارا ریلیجن ہمارا دین ہمارا مذہب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی انسانوں کے لئے آئی ہے وہ اسے بزنس تک کی رہنمائی کرتے ہیں تو بزنس میں کیونکہ وہ اصول اپلائے کرنا ہے اب ان اصولوں پر جس کا ایمان ہے وہ اپلائے کرے گا جو جانتا ہے اور عمل کرنے کا جذبہ جس کے اندر ہے وہ اپلائے کرے گا اسی وجہ سے اس کا کنٹرول اگر کسی مسلم کے پاس ہے تو وہ بیٹر ہوگا تاکہ وہ رولز کو برابر سے اپلائے کر سکے جسے سب کا فائدہ ہوگا سارے انسانوں کا فائدہ ہے قرآن و حدیث کے انہ جو رولز آئے ہیں اس کے انہ سارے انسانوں کا فائدہ ہے تو اسی لئے بیٹر یہ ہے کہ اس کے پاس کنٹرول ہو تاکہ وہ رولز کو اپلائے کرے اور تاکہ اس کی کمائی سچمچ حلال ہی رہے تاکہ وہ اپلائر کر سکے وہ رولز کو صحیح طرح سے وہ بات کو بتا سکے اگلا حلال آپشن جو ہم لینے والے ہیں کیونکہ میں نے یہ اناؤنس بھی کیا تھا تو میں کچھ سکپ کر کے یہاں پہ ڈائریکلی جا رہا ہوں اور وہ ہے شیئر مارکٹ شیئر مارکٹ کے کنسپٹ کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آخر میں کنسپٹ کیا ہے شیئر مارکٹ کا بنیادی کنسپٹ یہ ہے کہ ایک کمپنی شیئرز ایشو کرتی ہے کنسپٹ کیا ہے پبلک میں کہ وہ کمپنی کے اندر آپ سب شیئر ہولڈرز ہیں شیئر ہولڈرز کو شیئر ایشو کرتی ہے اب جو شیئر ایشو کرتی ہے اس کے اندر آپ مجھے پہلے ایک بنیادی بات یہ بتائیے کہ جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ کیا ہیں کمپنی کے شیئر ہولڈرز کیا ہیں کمپنی کے اونر پارٹنرز ہے یہ ایک فارم آف پارٹنرشپ ہے خالی ایک بڑا فارم ہے جیسے ایک لاکھ پارٹنر کو باننے کا سسٹم ہے شیئرز اور اسلامیکلی شیئرز کے کنسپ میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ پارٹنر اگر دس ہو سکتے ہیں پچاس ہو سکتے ہیں ہزار ہو سکتے ہیں ایک لاکھ بھی ہو سکتے ہیں دس لاکھ بھی ہو سکتے ہیں دس لاکھ شیئرز ہو سکتے ہیں دس لاکھ پارٹنرز ہو سکتے ہیں یہاں پر پرابلم نہیں ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ capital پانے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے go on the open market market میں جاؤ اپنا ایشو نکالو اور ایشو نکال کر کے market سے پیسے اٹھا سکتے ہو through shares تو shares کے through concept کے ذریعے پیسے اٹھانا اس میں کوئی problem نہیں ہے لیکن present day جو share market ہے وہ share markets میں trading کرنا کیسا ہے shares خریدنا shares بیچنا یہ کیسا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر actually ہوتا کیا کیا ہے share markets میں موٹے طور پر تین چیزیں ہوتی ہیں ایک shares بکتے ہیں دوسرا debentures بکتے ہیں اور تیسرا derivatives بکتے ہیں تینوں کو ہم دیکھیں گے shares جو بکتے ہیں جو company start ہوئی اس نے اپنا 10 روپے کا share offer کیا وہ share کسی نے خریدا اب وہ share کی value بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے کب جیسے company کا performance اچھا ہے ہم اگر اس کے genuine factors پہلے دیکھیں گے پھر artificial factors دیکھیں گے company کا performance اچھا ہے تو performance اچھا ہونے کی وجہ سے report اچھا ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ خریدنے چاہتے ہیں لیکن limited shares ہوتے ہیں company جو share جو initially offer کی وہ limited shares ہیں تو limited shares ہونے کی وجہ سے ایسا تھوڑی ہے کہ جتنے shares partners بننے چاہے بنتے جائیں بنتے جائیں وہ ایک limit ہے اس کی تو obviously جو 10 روپے کا share تھا اس کی value بڑھتی جاتی ہے 15 ہو گئی 20 ہو گئی لیکن اگر بات یہاں تک ہوتی تو ٹھیک تھی یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو آتے ہیں speculation کی نیت سے speculators کے اندر دو type کے ہوتے ہیں ایک وہ speculators جو genuinely shares خریدتے ہیں اور دوسرے وہ ہے جو derivatives کے ذریعے speculation کرتے ہیں derivatives کا کیا معاملہ ہے وہ ہم تھوڑی دیر بعد دیکھنے والے ہیں تو یہ speculators کی وجہ سے وہ price کئی بار artificially بھی بڑھ جاتے ہیں artificially گر بھی جاتے ہیں جو ہم سنتے ہیں کہ share market چڑ گئی جو bullish run چل رہا ہے bullish face چل رہا ہے جو چڑتی آ رہی ہے اور bearish face چل رہا ہے جہاں گرتی جا رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہوتی ہے speculators کی وجہ سے جو الگ intention سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں speculators کے بارے میں اور کیوں اتنا زیادہ speculation ہو جاتا ہے اس کی ایک بہت بنیادی اور بہت بڑی وجہ ہے اور وہ بنیادی وجہ ہے derivatives کیا مطلب 1970s میں جب سے derivatives introduced ہوئے اور first time لائے گئے تب سے پوری دنیا میں financial markets میں تباہی مچی ہوئے جو ہم دیکھتے ہیں warren buffett جو world کے among the richest persons ہے اس نے کہا یہ weapons of financial mass destruction derivatives financial mass destruction لانے کا weapon ہے یہ جو 1970s میں introduced کیا گیا derivatives trading جس کے اندار futures forwards options سے start ہو کر اب بہت ساری اور چیزیں بھی introduced ہو چکی ہے swaps and so on derivatives کی وجہ سے speculation کا فیکٹر بہت بڑھے آتا ہے مثال کے طور پر یہ کپ بیچ رہا ہے ایک آدمی وہ کپ کے اندر بات ہی ہے کہ اگر بہت سارے لوگ آکے بہت سارے کپ خریدنے لگے suddenly تو سپلائر بنا رہا ہے کتنے کب بنا لے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا بھاو پچاس رو پہ تھا کتنا ہو جائے گا بڑھنے لگے گا سکسٹی سیونٹی ہونے لگے گا یہ تو نیچرل بات ہے بھائی یہ نیچرل ہی بڑھے تو اس میں پرابلم نہیں ہوتا ہے پرابلم تب ہوتا ہے جب آٹیفیشل ہی بڑھتا ہے آٹیفیشل ہی کیسے بڑھتا ہے ڈیریویٹیوز کی وجہ سے بڑھتا ہے اسلامی حکم یہ ہے کہ ڈیریویٹیوز ٹریڈنگ حرام ہے کیونکہ اس کے انہوں بہت سارے پرابلمز ہیں ڈیریویٹیوز ٹریڈنگز میں بہت سارے پرابلمز ہیں ہم وہ پرابلمز پر جسٹ آنے والے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیئر مارکٹ میں ڈیلنگ کیسی ہے تو شیئر مارکٹ میں ڈیل کرنا اگر یہ ڈیریویٹیوز کا فیکٹر دیکھا جائے تو اس وجہ سے شیئر مارکٹ میں ٹریڈنگ حرام نہیں ہو جاتی ہے جیسے کچھ لوگوں نے کہا ہے کچھ ہمارے سکولرز نے کہا ہے کہ دیکھو وہاں تو سٹے بازی چلتی ہے تو سٹے بازی چلتی ہے یہ ڈیریویٹیوز حقیقت میں سٹے بازی ہیں حقیقت میں گیملنگ ہیں لیکن ڈیریویٹیوز تو ہر جگہ پہ انٹر ہو چکے ہیں کموڈیویٹی مارکٹ میں انٹر ہو چکے ہیں کموڈیویٹی مارکٹ میں بہت بڑی طریقے سے ڈیریویٹیوز کا دخل ہوتا ہے کموڈیویٹی مارکٹ کے پرائسز جو چینج ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیریویٹیوز کی وجہ سے چینج ہوتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آئل انڈسٹری میں ڈیریویٹیوز یوز ہوتے ہیں ہر چیز میں یہاں تک کہا کہ اگر آپ کو رائس اور کوئی چیز ہے ہر چیز میں ڈیریویٹیوز یوز ہوتے ہیں آج کل تو ڈیریویٹیوز کا دخل تو ہر جگہ آگیا ہے تو شیئر مارکٹ اگر ڈیریویٹیوز کی وجہ سے منع ہو جائے تو اور بھی بہت کچھ منع ہو جائے گا تو جو لوگ یہ ڈیریویٹیوز کی وجہ سے کہتے ہیں سٹے بازی ہے اس لئے شیئر مارکٹ میں لگانا گھرام ہے اس کی کوئی دلیل نہیں شیئر مارکٹ میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ فی نفسی ہی کنسپٹ اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے یہ ایک ٹائپ آف پارٹنرشپ ہے لیکن بہت سارے پارٹنرز ہیں جو ڈیویڈینڈ آتا ہے وہ پروفٹ کا شیئر ہوتا ہے جو ڈیوائیڈ کر دیا آتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلم جو ہوتا ہے اس کو ایسا ماملہ نہیں ہے کہ وہ کہیں پہ بھی انویسٹ کر لے کچھ بھی کر لے اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں تو سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہوگی اسے دیکھنا ہوگا کہ جو کمپنی میں وہ انویسٹ کر رہا ہے وہ حلال کام ہے اس کا کیا حرام کام ہے بھئی شیئر خرید رہو شیئر بھئی شیئر کیا ہے کوئی کمپنی کا شیئر ہے کمپنی کچھ کرتی ہے اس کا شیئر ہے تم کمپنی کے اونر ہو تو وہ کمپنی کیا کرتی ہے شراب کی کمپنی ہے کیا کیا وہ بینک ہے کیا وہ انشورنس کی کمپنی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ساری جو حرام کی لسٹ ہے جیسے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسی حرام انڈسٹریز ہیں وہ سب پہلے ایکسکلوڈ ہوگی جو اسلام میں شریعت میں منع ہے حرام ہے اس کے اندر ہمارے لئے انویسمنٹ کرنا بھی زائر سی باتیں حرام ہیں کیونکہ تعاونو علالبذی وطقوی نیکی اور بھلائی کی کاموں میں تعاون کرو انویسٹر اس کا پارٹنر ہے انویسٹر وہ کمپنی کا پارٹنر ہے تم شراب کی کمپنی میں پارٹنر بنوں گے تم بینک کے پارٹنر بنوں گے تم انشننس کمپنی کے پارٹنر بنوں گے یعنی حرام کام میں تم انوالڈ ہو تم اس میں تعاون کر رہے ہو انوالڈ ہو رہے ہو تو پہلی کنڈیشن ہے حرام کمپنی نہیں ہونی چاہیے نمبر دو کچھ ایسی بزنسز ہوتے ہیں جو حلال ہوتے ہیں لیکن اس میں حرام کا کمپوننٹ بہت بڑا ہوتا ہے سگنیفیکنٹ ہوتا ہے کوئی میجر پارٹ حرام ہوتا ہے یعنی خود حلال ہے لیکن میجر پارٹ حرام ہے جیسے ہم دیکھتا ہیں کہ شگر انڈسٹری شگر انڈسٹری میں بہت بڑا میجر بائی پروڈکٹ جو شگر انڈسٹری کا ہے مولاسس اور وہ مولاسس بیچ کر کے وہ شراب انڈسٹری میں سفلائے کیے جاتے ہیں اور اس سے شراب بنتا ہے تو مولاسس سے شراب بنتا ہے تو کیونکہ ایک میجر سگنیفیکنٹ بائی پروڈکٹ ہے اس وجہ سے شگر انڈسٹری میں انویسٹ کرنا بھی منہ ہے اسی طرح ہوتیلز میں کہ ہوتیلز میں بہت بڑا کمپوننٹ ہوتا ہے وہ ایلکوہل سیل کا ایک بہت سگنیفیکنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے تو ہوتیلز میں بھی انویسٹ کرنا اس وجہ سے منہ ہے تو یہ سیکنڈ رول ہو گیا فرسٹ کہ ٹوٹلی حرام کمپنی نہیں ہونا چاہیے سیکنڈ کوئی میجر بائی پروڈکٹ حرام نہیں ہونا چاہیے تھرڈ ڈیبینچرز جو ہم نے دیکھا ڈیبینچرز میں انویسٹ کرنا ڈیبینچرز کیا ہے ڈیبینچرز یہ ہے سودھی لون لیکن وہ لون بینک نہیں دے رہی ہے وہ لون پبلک دے رہی ہے بینک کو جس طرح سے سودھ دیا جاتا ہے ڈیبینچرز میں انٹریسٹ ملتا ہے جو پبلک کو انٹریسٹ ملتا ہے تو شیئر مارکٹ میں ڈیبینچرز میں ٹریڈنگ کرنا زائسی باتیں منہ ہیں حرام ہیں کیونکہ سودھ کی ہی ایک شکل ہے اور کلیر کٹ آؤٹ فرنڈ کلیر کٹ انٹریسٹ کا کام ہے وہ ڈیبینچرز نمبر تری نمبر چار کہ پریفرنس شیئرز پریفرنس شیئرز میں ڈیلنگ کرنا حرام ہے کیوں حرام ہے پریفرنس شیئر کا کنسپٹ کیا ہے آپ میں سے کون بتائے گا پریفرنس شیئرز میں مطلب جو اس کے پریفرنس ہولڈرز جو ہے ان کو فکس پرسنٹس دینا ہی ہے کسی بھی حال میں اگر کمپنی نہیں پروائیڈ کر سکتے تو ان کو یہ رائٹ سے کہ وہ کوئی بھی مطلب کمپنی کا ایسٹ بیچ کے اپنا جو شیئرز انہوں نے لگا ہے وہ ریکوور کر سکتے ہیں مطلب یہ فیکس اماؤنٹ ہے پریفرنس شیئرز کا میجر فرس ڈیفرنس یہی ہے کہ مان لیجئے کہ کمپنی اگر ڈیزولف ہوتی ہے تو پریفرنس شیئرز میں جو پریفرنس شیئر ہولڈر ہے انہیں پریفرنس دی جائے گی ریپیمنٹ ملنے میں جیسے مثال کے طور پر کمپنی کا دیوالیا نکل گیا مطلب کمپنی اگر نیلام ہو گئی کمپنی اگر بک رہی ہے تو وہ جو بک رہی ہے تو پریفرنس شیئر ہولڈرز کو سب سے پہلے پیمنٹ دیا جائے گا تو آپ ذرا ہمارے کیس پہ آ جائیے دس انویسٹرز ہیں تو دس لوگوں نے انویسٹ کیے دس لوگوں نے ایک اکلاک روپے لگایا کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں پہلے تمہیں دوں گا تمہارے دینے کے بعد بعد میں دوں گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب کا equal right ہے اس کے اندر پہلے بعد میں یہ differentiation یہ ایک ظلم ہوگا کسی اور پر کیونکہ سب انویسٹرز ہیں سب کا حق ہے تو سب کو equal ہی دینا ہوگا تو پریفرنس کسی اور کو دینا یہ صحیح نہیں ہے اسیلئے سکولرز نے یہ rule کیا ہے کہ پریفرنس شیئرز میں ڈیل کرنا حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے پانچواہ rule وہ یہ ہے کہ ڈیریویٹیوز کی ٹریڈنگ کے سارے فارمز وہ جائز نہیں ہے ڈیریویٹیوز میں فیوچرز میں فارورڈز میں آپشنز میں انٹرادے ٹریڈنگ سوینگ ٹریڈنگ سویپز یہ سب میں انویسٹ کرنا یہ سب کے ذریعے کام کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے نظر شریعت کے کئی rules توٹ رہے ہیں اب یہاں تک تو سب ہم نے دیکھ لیے لیکن سب سے مشکل term ابھی آ رہی ہے میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں گا بتاؤ یہ ایک شخص ہے Mr.XYZ انہوں نے سودی لون لیا اور لے کر کے کپڑی کی دکان کھولی کپڑی کی دکان شو روم بنایا کپڑے بچنا حلال ہے جائز ہے اب وہ شو روم میں وہ ایک مسلم کو as a salesman appoint کرنا چاہتے ہیں کیا تم salesman بنو manager بنو تم helper بنو کیا ایسی shop جو سودی پیسے سے بنی ہوئی ہے ایسی shop میں اس شخص کے لیے کیا salesman کا job کا نا جائز ہے جائز ہے نا جائز ہاں جائز بالکل جائز ہے کیوں اس نے پیسے کہاں سے لیا وہ اس کا look out ہے یہ تو دکان business جائز ہے بھائی اگر ایسی conditions ہم لوگ لگائیں گے کہ وہ سامنے والے کہاں سے لیا ہے وہ تو ہم لوگوں کے لئے اور مشکل پیدا کریں گے کیوں پیسے کہاں سے لیا ہے وہ جواب دے گا ٹھیک ہے نا اس میں جواب کرنا جائز ہے یہ scholars کا فتوہ ہے لیکن اب وہ اس salesman سے کہتا ہے ایسا کرو تم میرے partner بن جاؤ سود پہ پیسے لے کر business start کیا ہے لون کا سود پہ کر رہا ہے وہ کہتا ہے تم manager مت بنو تم میرے partner بن جاؤ اب صحیح گلت ہے کیوں پارٹنر یعنی سود میں بھی پارٹنر بن گیا لون میں بھی پارٹنر بن گیا ٹھیک ہے نا تو وہاں جواب کرنا جائز تھا لیکن وہاں پارٹنر بننا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ غلط بنیاد جو وغیرہ جو کچھ ہے وہ سب چیز میں پارٹنر بن جائے گا جاپ کر رہا تھا تو جاپ کر رہا ہے اس کی محنت کا وہ لے رہا ہے پارٹنر بن رہا ہے تو وہ اس کی ذمہ دار بن رہا ہے وہ business کا جیسے آیا ہے business جیسے چل رہا ہے اس کا ذمہ دار بن رہا ہے shareholder جاپ کر رہا ہے یا partner ہے partner ہے ہے نا وہاں جاپ تھوڑی کر رہا ہے shareholder وہ تو partner ہے تو اگر جو company ہے وہ سود پہ پیسے لے گی یا دے گی تو وہ اس میں بھی پارٹنر ہوا تو یہاں پہ rule یہ ہے سود پہ پیسے لینا دینا بہت بڑا گناہ ہے بہت سخت گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے تو company سود پہ پیسے دی ہوئی ہے یا سود پہ پیسے لی ہوئی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور پہ پیسے لیוצہ موسیقی